بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس مارکٹ اپ ڈیٹ کی ویڈیو کے ساتھ عرفان وان آپ کی خدمت میں حاضر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمنٹ سیکٹر کے جو کی سٹاکس ہیں ان کے جو کی سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کا فیوچر پروسپیکٹ ہے کہ فیوچر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کس رینج تک محبوب کر سکتے ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں کچھ ڈیولپنٹس ہیں کچھ پوزیٹیو نیوز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو تمام ویورس ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس میں جو ہم آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اس سے آپ پر پور فائدہ اٹھا سکیں تو ویورس فرسٹ آف آل اگر ہم ابھی مارکٹ کا انیلیسز کریں تو مارکٹ میں ابھی ایک سو ون سیونٹی نائن پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس جو ہے اپنے ایک کی لیول یعنی ایک تالیسزار آٹھ سو کے راؤنڈ باؤٹ موو کر رہا ہے اور دس از ایک کی لیول اور اگر یہ انڈیکس یہاں سے ان لیولز کو بریک کرتا ہے تو پھر بیالیسزار سات سو پانسو کی جو رینج ہے اس کی طرف انڈیکس موو کرے گا تو اگر آج ہم والیوم لیڈرز کا انیلیسز کریں تو اس میں ونس اگین ڈیو ٹی ایل ہمیں والیوم لیڈرز میں نظر آ رہا ہے بٹ ونس اگین کہ یہ جس نیوز پہ اس کی ایک دو دن پہلے اس میں اچھا پائیس ایکشن آیا تھا تو اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جی اس جسٹر نیوز ابھی کافی ٹاف کے نیشنالٹیز ہیں نیسٹک کی اور یہ بھی نیگوسیشن فیز میں ہیں تو اس میں آپ پوزیشن سے وائٹ کیجئے تو ہم نے دیکھا کہ فرم ہائر لیولز اس نے وہاں سے اپنی پرائس کو ریڈریس کیا ہے اور اس میں ہم کانٹینئرز نیگٹیو ٹرین دیکھ رہے ہیں تو دوسرے والیوم لیڈرز شیئرز میں ٹی پی ایل پی ٹی آر جی اس کے بعد ارگینک میٹ اچھا ارگینک میٹ کا بھی آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک سعودی انویسمنٹ کمپنی ہے جو کہ اس کمپنی کا 30% سٹیک پرچیز کرنے جا رہے ہیں اور اس نیوز کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اپر کیپ ہے اسی طرح تیلی ٹی پی ایل کیل پی ایل کے شیئرز ہیں جن میں آج ہم اچھا والیوم دیکھ رہے ہیں تو ویورز اگر ہم مارکٹ کا نیلیسیج کریں تو ونس اگین آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں ہمیں اچھا بائنگ انٹریسٹ نظر آ رہا ہے ویوریز کمرشل بینکس میں بھی آج ہمیں ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو ویورز اگر ہم آج کی کچھ نیوز کے اوپر نظر ڈالیں تو جس طرح کے کل شام ہم نے آپ کے ساتھ وارس ایپ گروپز میں نیوز شیئر کر دی تھی کہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک جو ہے اس نے فلڈ ریلیف آپریشنز کے لیے 2.5 پلین یو ایس ڈالرز جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کا پاکستان کو کہا ہے اور اس سے جو ہے ہماری نہ صرف کرنسی سٹیبل ہوگی بلکہ یہ جو فلڈ ریلیف لاؤسز تھے یہ بھی ہمیں اس کو ریگوپ کرنے میں کافی آسانی ہوگی اس کے بعد یو ایس دوسری بڑی نیوز ہے مارکٹ میں جیسا کہ میں نے بھی ویڈیو کے شروع میں آپ سے دسکاس کیا کہ دی آرگینک میٹ کمپنی جو ہے اس میں سعودی اگریکلچر لائف سٹاک انویسمنٹ کمپنی جو ہے وہ تقریباً 30% شیئر جو ہے وہ پرچیز کرنے میں انہوں نے انٹرسٹ ہو کیا ہے تو ایس گوڈ نیوز فور آرگینک میٹ اور اس میں ہم آئند آنے والے دنوں میں بھی ایک پوزیٹیو ایکشن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک ماری کی بھی ڈسکوری کی خبر ہے اس میں ایک پوزیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے لیکن ویورز آئل سائٹ پر نیگٹیو نیوز یہ ہے کہ اوپیک پلاس جو ہے اس نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو ٹو ملین بیرلز پر ڈس کٹ کرنے پہ گئی کیا ہے اور یہ سب سے بڑی ان کی کٹ ہے سنس کوویٹ پینڈیمک اور اس سے جو آپ کی گروڈ آئل پریشز ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی اوپر جا سکتی ہیں اور اگین اس سے تو ایسا رسک کیا ہے کہ آئل پریشز اوپر دن میں ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور اس میں یہ جو لیٹسٹ سٹیٹ بینک کا آکشن ہوا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کٹ آف یل ہیں اس میں کافی عصے کے بعد 24 to 26 پوائنٹس کی ہم نے ڈکلائن دیکھی اور اس کا جو پرائیمری ریزن ہے وہ آئلائنس منسٹر کی پہ رکھا جائے گا اور انفلیشن اس سال کے اند تک 12 سے 14 پرسنٹ کے لیول تک آ جائے گی تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹریجی بلز ہیں اس کی کمی آنا شروع ہوگی ہے اور یہ کمی آئندہ جو آنے والی آکشن ہیں اس پہ جاری رہے گی اور آئی جو آپ کا کائی بار ہے اس پہ بھی اس کا ایف ایک آئے گا اور وی چی کے کائی بار آپ کا ساڑھے بارہ پرسنٹ کے لیول پہ آ سکتا ہے تو جیسی پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ موو کریں گے ٹورڈز کیپیٹل مارکٹ اور جیسی یہ سٹاک مارکٹ کی طرف موو کریں گے ہم سٹاک مارکٹ میں ایک بھی تری اور اچھی پرفارمنس انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کے لابہ دیفرنٹ سٹن نیوز ہیں جو جس میں ایک جو اس کا ہے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ایک تو دو تین ایشوز آ رہے ہیں جس میں پرائم منیسٹر شہباز شریف کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ابھی سولہ سو فیکٹریز ابھی کلوز ہو چکی ہیں کیونکہ جو گیس تیریف میں دیسٹورشن ہے جو اس میں دیفرنٹ پرامنس میں ان کو گیس گیس اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں یونیٹس پند ہو چکے ہیں اور اس میں بیسیک ریزن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پنجاب کی گیس سپلائی ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہے جنہی وہ زیادہ مہنگی مری ہے جو سندھ والے سیکٹر میں ہے اس میں گیس جو ہے وہ کم پرائش میں اور ایشو یہ ہے کہ ان کا جو الیکٹسٹی جس سے ریٹ پہ مر رہی ہے اس میں بھی جو گورن مر ٹین کو پرامیس کیا تھا اس سے ریٹ ابھی کافی زیادہ مر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل مارکٹس میں کمپیٹ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے ابھی کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھوڑے سے ایشو ہیں تو بھی سججس کہ ابھی آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بائنگ سے یا ایکسپوزر لینے سے کریز کیجئے اس کے علاوہ ایک نیوز ہے ایٹلس گروپ سے ریٹیڈ ہے کہ اس کے جو آٹو پارٹس کی ایکسپورٹس ہیں اس میں انکریز ہوئی ہے اور سنتقیباً دو ملین یوی ایس ڈالر کی ایکسپورٹس کی ہیں جس میں بارہ ہزار بائکس انکریز ہیں اور اس ایکسپورٹ انکریز کی وجہ سے ایٹلس گروپ کے جو ڈیفرن شیئر ہیں اس میں آپ ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر ایٹلس ہونڈا کا ایپریشیٹ ہو رہا ہے اور کل کے دن میں بھی دیکھا کہ ایک پیس ستر پیس ایپریشیٹ کیا اور آج کے دن میں اگر ایپریشیشن کانٹنی ہو رہتی ہے تو یہ مارکٹ کے لیے ایک پوزیٹیو نیوز ہوگا اور مارکٹ یہاں سے ایک بہتری کی طرف جا سکے گی تو دیکھیں تو مارکٹ کے لیے کافی بہتر نیوز ہیں خاص اور پہ انٹرس ریٹس جو میں نے نیوز شیئر کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلوز آئیں گے مارکٹ میں یہ مارکٹ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ اگر یہ جو یلس ہیں جو فردر ڈکلائنگ کرتی ہیں تو ہی سٹاک مارکٹ شفٹ کریں گے اور آپ کی سٹاک مارکٹ آئندہ آنے دنوں میں بہتر پرفارم کر سکتی تو آتے ہیں آج کی طرف سٹاکٹ 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 تو اس میں سب سے پہلے ہم پائنیر سیمنٹ کو ڈسکاس کریں گے تو پائنیر سیمنٹ جو ہے ویورز رائٹ نو اٹی سٹی اٹ راؤن آباوٹ سیونٹی فور پوائن ٹری فور لیول اور اس میں جو بھی ہم جو ہماری ریسرچ ٹیم نے ایک ریپورٹ اس میں بنائی ہے تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بیرش ٹرین تھا اور اچھے والیوم اس میں آپ دیکھیں کہ اچھے والیوم کے ساتھ یہ بریک آٹ ہوئی ہے اور اب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ 81 روپے سے لے کے 88 روپے تک موو کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس میں سٹاپ لوس کا ایلیمنٹ انکلوڈ کرنا ہے تو اس کا جو کلیر رسک بنے گا وہ تکیبا 66 روپے 50 پیسے سے نیچے کے لیول پہ ہے اسی طرح جو سیکنڈ شیئر ہم آج کی ریپورٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے وہ چرات سیمنٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ دنوں سے کافی اچھی پرفارمنس آئی جو آپ کا چرات سیمنٹ ہے 124 روپے پہ ٹریٹ کر رہے تو رائٹ نو اٹ اس موونگ اٹ اس میجر ریزیسٹنس دیٹ اٹ اٹ روپیز 132 لیول اور اگر یہ اس لیول کو سسٹینڈ کر جاتا ہے تو پھر ہم اس میں یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کس کی کرنے جا رہے ہیں وہ لکی سیمنٹ کا ہے ہم نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز میں ایک اس کا شورٹ لیول بتایا تھا اگر یہ فور سیونٹی فائی لیول کو بریک کرتا ہے تو اس میں اچھا اپ سائی پوٹینشل جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس نے لیول بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان لیول پر اس کی پریس سسٹین کر رہی ہے اور اب اس کا نیکسٹ میجر لیول ہے وہ پانچ سو چونتیس روپے کا ہے اور اس کو یہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے اور اب اگر رائٹ نو اگر ہم اس کی پریس دیکھیں تو یہ پانچ سو اکیس روپے کے لیول پر ٹیٹ کر رہا ہے تو ابھی یہ اپنے نیکسٹ بیک آر سے کافی نزدیک ہے اور اگر یہ پانچ سو چونتیس کے لیول کو بھی اگر بریک کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کی موف چھے سو بار روپے کے لیول تک ہم اس کی رینج دیکھ سکتے ہیں کہ اس رینج تک موف کر سکتا ہے اور اس کا جو رسک ہے وہ چار سو اکانوی روپے سے نیچے ہے اور اگر چار سو اکانوی روپے سے نیچے ہے تو ہمیں اپنا سٹاپ لوس ہیٹ کروانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ شہر ہم آپ سے دسکس کرنے جا رہے ہے میپل لیو سیمنٹ فیکٹری تو میپل لیو سیمنٹ پہ تھوڑی سی رینج پونٹ ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ابھی کی ریزیسٹنس ہے وہ تیس روپے کی ہے یہ ابھی کافی عرصے سے تیس روپے سے تیس روپے کی رینج میں بنے گی وہ تیس روپے سے انتالیس روپے تک کی رینج بنے گی میپل لیف اور اس میں کافی اچھا چانس ہے کہ یہ اگر یہ تیس سے انتالیس کی رینج میں آتا ہے تو یہ ہمیں اچھے خاصے کیپیٹل گینز سے دے سکتا ہے تو اس کا جو بھی ہم رسک دیکھ رہے ہیں یہ سکتا بلوز کا eleمنٹ ہے وہ اٹھائیس روپے پچاس پیسے کا ہے اس کے لابہ ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اس کی ویڈیو میں وہ فوجی سمن کمپنی لیمیٹڈ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کافی رینج باؤن ایکٹیوٹی ہم نے دیکھی اور سولہ روپے سے لے تیرہ چودہ روپے کی رینج میں اس نے ٹیٹ کیا ہے لیکن اس میں بھی اپ سائیڈ پوٹنشل ابھی کافی زیادہ ہے اور ابھی جو اگر یہ انیس روپے کا لیول ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک کی ریزیسٹنس لیول ہے اور اگر یہ اس کو برے کرتا ہے تو پھر بیس اکیس بائیس کی رینج میں اس کی ہم پرائیس دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پرائیس میں کم ہے اس میں ایوریج ہی رہتے ہیں اس میں تو دیئر فور اس کا پرائیس ایکشن اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے جو کہ فوجی سیمٹ میں لور پرائیس اس کی وجہ سے اس کو پریفر کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے اس میں بتا دیا ہے کہ اب ہی جو اس کی کرنٹ رینج ہم دیکھ رہے ہیں وہ سولہ روپے سے لے انیس روپے تک شورٹ روپے میں اس کی رینج نظر آ رہی ہے تو آور نیکس سٹاک اس دی جی خان سیمنٹ اور دی جی خان سیمنٹ کا ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی سنسیٹائز کیا تھا کہ یہ 64 روپے کا بریک آوٹ لیول ہے اور اگر 64 روپے کے لیول کو بریک کرتا ہے تو پھر یہ 73 سے لے 77 78 کے لیول پہ جا سکتا ہے تو جیسے ہی اس کا یہ بریک آوٹ چیف ہو جائے اور پریش اس کی یہاں پہ اس لیول کو سسٹین کریں تو اس کے بعد ہم ایک اچھا پرائیس ایکشن دیکھ سکتے ہیں تو this was a very short review of the technical indicators یا technical levels جسے ہم بول سکتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کے لیے تو فنڈامنٹل بھی اگر دیکھیں تو ہم کافی عرصے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو فلاڈ لیٹی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں جو ریہیبیلیٹیشن ورک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے سیمنٹ کی جو ہے ڈیمانڈ کافی بڑھے گی اور اس کی وجہ سے ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا ہے کہ سیمنٹ میں کافی اچھا پرائس ایکشن ہے اور ایکسپیکٹ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سیمنٹ کے سٹارٹن سٹارکس ہیں جن میں اچھی پرفارمنس ہم دیکھ سکتے ہیں اور اچھا پرائس ایکشن سیمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ سیمنٹ کے ساتھ کچھ میں پاس سٹیل سیکٹر سیلیٹڈ تو اس میں بھی مغل انٹرنیشن سٹیل یہ دو شیئر ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ایک انیلیس کمی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو ویڈیوز تینک ویڈیوز ویڈیو ویڈیو ویڈیوز 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 موسیقی